تو کل ہم لوگوں نے کچھ چیزیں دیکھ لی تھی ٹھیک ہے پکسل لیب میں ٹیکس ٹول سے ریلیٹڈ بھی اور تھوڑی بہت بیک گرونڈ سے ریلیٹڈ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا دیکھا تھا ٹیکس ٹول سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہم لوگوں نے دیکھ لی تھی ایک ایک کر کے اور ہم لوگ چل رہے تھے یہ بیک گرونڈ والے میں ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو بیک گرونڈ نہ کہیں آپ اسے ایک طرح سے سٹینڈرڈ ٹول بار کہہ لیجئے ٹھیک ہے جس میں کچھ ٹولز ہوتے ہیں مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آج ہم لوگ پڑھنے والے شیپ چونکہ کل ہم لوگ انہیں دیکھ لیا تھا اسٹیکرز اور امپورٹ اسی طرح ڈراؤ ٹھیک ہے اور یہاں سے ہمیں مل جاتا ہے ایک شیپ شیپ میں جب آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک طرح کا شیپ اوپن ہوگا ٹھیک ہے انسٹ ہوگا چھوڑائی میں اس کو آپ یوں پکڑ کر کے چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں دیکھ رہے آپ اور ادھر سے بھی آپ دہنی طرف سے بھی اس کا نوڈ پکڑ کر کے یہ کیا کہلاتا ہے نوڈ ٹھیک ہے یہ سب کیا ہیں نوڈز ہیں ہاں نا اچھا اس کے بعد آپ بہنی طرف سے بھی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں دیکھ رہے آپ یہاں پر ریڈیس مل جاتا ہے ریڈیس کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں یہ اگر اس کو آپ کو کرو کرنا ہو یوں ٹھیک ہے دیکھیں ایک طرح سے سرگل بن گیا تو اس طرح بھی آپ یہاں سے ریڈیس کم زیادہ کر کے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر مل جاتی ہے آپ کو آپیسیٹی اس کو کتنا باریک آپ کو رکھنا ہو دیکھیں یہ بالکل ختم ہو گیا کلر اور چھوڑا چھوڑا اگر ہم تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر مزید اس میں کلر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو وہی کلر مل جاتا ہے آپ اس کا کلر تبدیل کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں گریڈین میں کچھ لینا چاہتے ہیں گریڈین میں ڈال دیجئے ٹھیک ہے اس طرح کا کوئی کلر لینا چاہتے ہیں اس طرح کا کوئی کلر ڈال دیجئے ترہ ترہ کے گریڈین ہے کچھ تو ہم لوگوں نے بنایا تھے ٹھیک ہے شروع میں جیسے ہم مثال کی طور پر فیلحال یہاں سے کوئی کلر رہنے دیتے ہیں یہ اور یہاں سے اسٹراؤک ہمیں مل جاتا ہے یعنی آٹ لائن آٹ لائن آپ اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ بڑھا سکتے ہیں گھٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے آٹ لائن کی اپیسٹی بھی آپ یہاں سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ آٹ لائن کی اپیسٹی ہے اسٹراؤک کلر یہاں سے آپ کلر تبدیل کر سکتے ہیں آٹ لائن کا دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ آٹ لائن کا کلر تبدیل کر سکتے ہیں یہ بلیک ہو گیا یہ وائٹ رکھنا چاہتے ہیں وائٹ رکھ لیجئے ٹھیک ہے اور یہاں پھر بلر ریڈیس ہے ٹھیک ہے اگر آپ آٹ لائن اس طرح بلر کرنا شاتے ہیں تو یہاں سے آپ بلر کر سکتے ہیں یہ چیزیں تو ہم لوگوں نے دیکھ لی اس کے بعد اوپر آتے ہیں یہ جو اوپر میں ہمیں ایک option ملتا ہے یہاں side میں اگر ہم click کریں گے تو یہاں پر کچھ shapes ہمیں بنے بنائے پہلے سے مل جاتے ہیں دیکھ رہے ہیں اتنی طرح کہ ان میں سے جس کو use کرنا ہو آپ easily use کر سکتے ہیں مثلا یہ star والا ہے دیکھیں یہاں پھر star apply ہو گیا ٹھیک ہے اور وہی ساری چیزیں اس میں apply ہو گئی color وغیرہ opacity اسی طرح stroke جو ہم لوگ نے پہلے سے اس shape میں open کیا تھا ٹھیک ہے یہاں سے آپ ok کر دیجئے اور واپس اس کو اگر اس shape کو edit کرنا ہو یعنی اس میں آپ کو کچھ مسئلہ نہیں یہ لگ رہا ہے کہ stroke اس کا کچھ زیادہ ہے یعنی outline تو یہاں سے edit میں آئیے اور یہاں سے آنے کے بعد میں آپ stroke میں آ کر کے اس کو کم کر لیجئے تھوڑا ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں اتنا کر لیتا ہوں اور یہاں سے ok کر دیجئے تو اس طرح edit بھی کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو کچھ چیزیں مل جاتی ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں ٹھیک ہے صرف ایک دو چیزیں اضافی ہیں چلیے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک تو یہ crop آپ اگر crop کرنا چاہے تو یہاں سے easily crop بھی کر سکتے ہیں اس کو مثال کے طور پر مجھے یہاں سے crop کرنا ہو ٹھیک ہے یہاں سے میں ok کر دیتا ہوں یہ دیکھئے crop ہو گیا اس طرح سے نئے نئے shapes آپ تیار کر سکتے ہیں shape tool کے ذریعے اور یہ بہت زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے چونکہ جتنے طرح کے designs بنتے ہیں اس میں خاص طور سے pixel lab میں وہ shape tool کے ذریعے ہی بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں نیچے کی طرف اور یہاں سے size ہے یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں width اور height ٹھیک ہے دونوں ہیں دیکھ رہے ہیں دونوں ایک ساتھ بڑھ رہا ہے enable ہے اس لئے ٹھیک ہے enable اگر نہیں رکھیں گے تو آپ دیکھئے یہ الگ الگ بڑھے گا ٹھیک ہے اور enable اگر رکھیں گے تو یہ الگ الگ نہیں بلکہ ایک ساتھ بڑھے گا دیکھ رہے ہیں اور اسی میں آپ کو کام کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے کسی enable کر کے اوپر والا height کچھ زیادہ کر دیں اور width اس کی جو ہے چوڑائی وہ کچھ کم کر دیں ایسا کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا تو یہاں سے ok کریں گے یہ دیکھئے texture ہمارا لگ گیا ٹھیک ہے اچھا دوبارہ اگر ہم texture کو ہی لگانا چاہے تبدیل کرنا چاہے تو واپس یہاں پہ جائیں گے اور اسے enable کر کے ہم تو اسے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں پہلے میں بتا چکا ہوں لیکن اگر دوبارہ اس میں کوئی texture تبدیل کرنا ہو تو ہم یہاں پہ جائیں گے اور texture تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے مثال کی طور پر یہ والا لگاتے ہیں اور ok کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم تبدیل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ select کر کے لیکن اگر ہم اسے مثال کے طور پر چلیے enable کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں یہاں سے ہم کچھ اور لگانا چاہے ہیں جیسے ہم یہ والا اور ok کرتے ہیں تو یہ تقریباً لگ رہا ہے لیکن اس میں مثال کے طور پر جیسے یہ face چھوپ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ enable کر لیں گے اور یہاں سے اسے بڑھا لیں گے ٹھیک ہے اس طرح texture کا use کریں گے ٹھیک ہے چلیے یہاں سے ہم فیلال delete کرتے ہیں اور مثال کے طور پر اس میں یہاں سے ہم کوئی color دے لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم نے color کہاں سے دیا تھا shape سے ہاں جیسے یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں سے ہم نے color fill کیا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے تبدیل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ color نہ دے کر کے آپ مثال کے طور پر یہاں پہ آ جائیے اور نیچے آ کر کے یہاں سے آپ color دے دیجئے کچھ ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہ color یہاں سے دے دیا اوکے کیا اب یہاں پہ texture میں ہم آتے ہیں اور texture میں کوئی apply کر دیتے ہیں مثال کے طور پر یہ والا background ٹھیک ہے اور اوکے کرتے ہیں تو یہ apply نہیں ہوگا ہمارا ٹھیک ہے جب بھی یہاں سے ہم color ڈالیں گے اس میں تب یہ ہمارا apply نہیں ہوگا ہاں واپس ہمیں یہاں پیانا پڑے گا اور اسے بند کرنا پڑے گا اور اوکے کریں گے تب یہ ہمارا واپس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بات میرے خیال سے clear ہو گئی ہوگی چلی اب ہم واپس آتے ہیں color filter میں پہلے back کر لیتے ہیں اس کو back ہم نے کر لیا اور یہاں سے دیکھیں ہمیں ایک نئی چیز ملتی ہے color filter ٹھیک ہے یہاں سے آپ تھوڑا اسے یا پھر اس میں تو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ بات color filter کے لیے ہم کوئی image لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کسی image میں یہ مل جاتا ہے چلی اسے تو ہم کرتے ہیں delete یہاں سے اور جو کام یہاں سے ہم کر سکتے ہیں وہی یہاں سے بھی کر سکتے ہیں آپ کو بتایا تھا from gallery کیجئے یا پھر یہاں پہ آئیے import میں اور یہاں سے مثال کی طور پر یہی والی image لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے okay کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں مل جاتا ہے color filter دیکھیں گے آپ اس طرح بڑھائیں گے تو color جو ہے اس کے اندر کا وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے دیکھ رہے آپ یہاں سے یہ آپ اس تکہ آپ اس میں کچھ رنگین بھی ڈال سکتے ہیں دیکھ رہے آپ اپنی مرضی کے مطابق تصویر بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ brightness اس کا کم زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں اچھا یہاں پر contrast ہے آپ مزید white کر سکتے ہیں یعنی جو چیزیں اس کے background میں اس کو آپ white سے چھپا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز یہاں سے آپ کو سمجھ میں آگئی مزید آپ یہاں پہ واپس کر دیں گے تو سارا کچھ zero ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلی یہ سے ہم ختم کر لیتے ہیں اور اس تصویر کو تو ہم کرتے ہیں delete اور shape tool ہم لکھ پڑھ رہے تھے تو فیلال چلی یہی shape ہم رہنے دیتے ہیں یا پھر edit میں آتے ہیں اور یہاں سے کوئی اور shape ہم لے لیتے ہیں اب کی دفعہ جیسے 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 یہ والا ٹھیک ہے یہ ہم نے لے لیا اور یہاں سے okay کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اس طرح کر لیتے ہیں اور مزید آتے ہیں اس کے property bar میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں یہاں سے stroke وغیرہ یہ چیزیں آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے outline دینے کا یہ چیز تو آپ جان رہے ہیں پہلے سے یہ ہم نے دے دیا اس کے بعد eraser ملتا ہے eraser اس کو point ایک بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ آئیں گے تو دیکھیں یہاں سے نیچے سے آپ پکڑ کر کے اس طرح آپ کو point مل جاتا ہے آپ اس سے آسانی کے ساتھ erase کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کو جتنا چھوٹا کرنا چاہے آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں یہ erase ہم نے کر دیا یہاں سے اس کو تھوڑا کم کرتے ہیں اس کا بلر جو ہے یہاں سے آپ بلر وغیرہ کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس کے جسٹ نیچے ہمیں ایک area مل جاتا ہے اس area میں جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں اتنا بنا لیجئے ٹھیک ہے اور یہاں سے cut کریں گے تو اتنا یہ ختم ہو جائے گا آپ کو سرکر والا لینا ہو سرکر والا لیجئے اور جتنا area آپ کو select کرنا ہے اتنا کیجئے یہاں سے cut کیجئے یہ ختم کر دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اتنا area آپ کو ختم کرنا ہو یہاں سے آئیے یہاں سے cut کر دیجئے یہ erase کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ back کر سکتے ہیں وہی undo اور redo جو میں نے بتایا تھا ٹھیک ہے یہاں سے آپ zoom in اور zoom out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے zoom in اور zoom out plus کے نشان پہ آپ click کر کے zoom in کر سکتے ہیں اور zoom out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی ساری چیزیں آپ نے کر لی تو یہاں سے ok کر دیجئے تو یہ دیکھئے اوپر میں تھوڑا blur آیا نیشے میں نہیں آیا تو اس طرح سے eraser کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے چلی ہم اسے کرتے ہیں واپس سے undo پھر ہمیں مل جاتا ہے mask option یہ میں نے پہلے بتایا ہوا ہے آپ لوگوں کو mask enable کرتے ہیں اگر آپ تو یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں ٹھیک ہے جیسے جیسے مثال کی طور پر یہاں سے ہمیں اپنی مرضی کے مطابق set کرنے کا جو ہے وہ handle مل جاتا ہے جیسے ہم نے اسے یہاں سے یہاں کر لیا ٹھیک ہے اور اس پہ آتے ہیں اور اس کا handle تھوڑا ہم کچھ گھومانا چاہے تو گھما سکتے ہیں ورنہ اتنا ٹھیک ہے نا اور اسے ہم ادھر گھما کر کے اس طرف لے آتے ہیں mask کا use basically کیوں ہوتا ہے cutting کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے جان رہے ہیں یہ handle ہے اس کا پھر بہت زیادہ ہی use کیا جاتا ہے تقریبا اسے بھی آپ سیدھا کر لیجئے اسے بھی نیچے رکھئے اور اسے بھی آپ سیدھا کر لیجئے ٹھیک ہے یہاں سے cut کریں گے تو ایک ایک note ختم ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے آئیں گے تو واپس یہ والا آپ کو مل جاتا ہے handle ٹھیک ہے آپ اسے catch کر کے ادھر ادھر بڑھا سکتے ہیں اور واپس اس طرح رہنے دینا چاہیں تو رہنے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے out کرتے ہیں تو جتنا area اس کے اندر رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ mask کے بارے میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے cancel کرتا ہوں اسے اس کے بعد میں مل جاتا ہے eraser eraser کا جو use ہوتا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز میں اس کا use ہوتا ہے ٹھیک ہے چلی پہلے ہم delete کرتے ہیں اور کوئی image لیتے ہیں تو from gallery پہ ہم آ جاتے ہیں اور یہاں سے کچھ اٹھا لیتے ہیں مثال کے طور پر چلیے یہ والا icon اٹھا لیتے ہیں اور یہاں سے آ جاتے ہوں ٹھیک ہے اسے تو فیلال پہلے بیچ میں کرتے ہیں اور eraser کا کام دیکھیں یہ کرتا کیا ہے eraser پہ ہم آئیں گے یہاں سے enable کریں گے background اس کا تقریبا ختم ہو چکا ہے اب یہاں سے آپ آگے بڑھائیں گے مزید تو یہ دیکھیں اس کو ختم کرتا چلا جائے گا دھیرے دھیرے دیکھ رہاں تو چلیے ہم آج کا lecture یہیں تقریب دیتے اور ہماری ملاقات next lecture میں ہوگی انشاءاللہ